موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا ذلفقار صاحب مہدی ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں آگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا یہ جو عظیم سانحہ بقی کا ہوا ہے مدینہ منورہ میں اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آج مختصران آپ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی کفا و سلام على عباد اللذین استفا محمد وعالی طاہرین لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فلاردین الحجت الثانی شرع امام المحدی المنتظر سلوات اللہ وسلام علیکم دیکھیں یہ جو ہے ہمیشہ کفر اور جو ہے نفاق اور مشرقین کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ہدایت کی چراک کو قرآن کے حدایت چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پھونک سے مٹا دیں گے لیکن سارے کفر کی طاقتیں کٹا چمہا ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کر لیں تو بھی یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے اور کبھی بھی ظالم کامیاب نہیں ہوں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ بھی جتنے بھی ظلم آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے ایک لوجک ہے لوجک کیا ہے لوجک ہے کہ پیغمبر خود جب آئے تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہماری حقانیت کا جواب دلائل سے دیجئے منتق سے دیجئے لوجک لائیے آپ ہمیں حقانیت بتائیے آپ کے دلائل سمجھائیے ہیں اور جو دلائل حق والی ہو لے رہے ہم اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے مار پیٹ کی بات نہیں ہے جنگ کرنے کی بات نہیں ہے دشمران اسلام اگر وہ واقعین صلح پسند ہوتے اگر واقعین ان میں انسانیت ہوتی اگر واقعین وہ جو ہے حیوانیت اور درندگی چھوڑنا چاہتے تو ہمیشہ کسی بھی بات کا جواب بم سے اڑانا نہیں ہے مماری کرنا نہیں ہے کسی کو قتل کر دینا نہیں ہے قبروں کو ڈھا دینا نہیں ہے دہشتگردی نہیں ہے دیکھو آج ہمارے لئے سب سے بہترین دلیل اس کے لئے مباحلہ ہے پیغمبر نے کہوی نہیں کہاو ہم جنگ کر رہے ہیں کہتے ہیں سچا اور جھوٹ کی پہچان کے لئے ایک طریقہ یہ ہے ماں واللہ سے دعا کر دیتے ہیں پت دعا کر دیتے ہیں جو حق پر ہوگا وہ باقی رہے گا جو باطل پہ نامود ہوگا تو آج آپ جو دیکھ رہے ہیں ظلم یہ حقیقت میں اپنی خسیاہت جس کو کہتے ہیں وہ مٹا رہے ہیں قبروں سے کیا نقصان تھا اور آپ کے باپ کی پروپرٹی نہیں تھی چوٹا بہانہ بنا کر آپ نے کیا کیا ان قبروں کو اڑھا دیا اس میں قبروں اس سے کیا آپ کو نقصان پہنچ رہا تھا کوئی تکلیف تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں دلیل بنائی ہے وہ بہت پوچھ ہے یعنی اس میں کوئی بیس نہیں ہے بنیاد نہیں ہے کوئی دم نہیں ہے دم نہیں ہے لیکن یہ میں نے کہا آپ سے کہ یہ ساری کوشش کیا ہے کفر کی ہے وہ اسلام کو مٹھانا چاہتا ہے وہ سچائی کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ دین حق کو اس سے لڑائی کرنا چاہتا ہے اور دین حق سے لڑائی کرنے کا انہوں نے ترہ ترہ کا طریقہ نکال آئے آج آپ دیکھ رہے ہیں دہشتگردی جو مختلف شکل میں نمائے ہو رہی ہے وہ ایک قسم سے حقی لڑائی ہے حق سے لڑ رہے ہیں لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْكَرْهَا الْمُشْرِكُونَ بِشَكْنِ وَاللَّهُ مُطِمْهُ نُورِحِ وَلَوْكَرْهَا الْمُشْرِكُونَ آخر کامیامی ہونے والی ہے کہ اس کی حق اور حقانیت کی ایک دن آئے گا آپ کو زلیل ہونا پڑے گا جن لوگوں نے اگام کیا ان کو زلیل اور اسوا ہونا پڑے گا اور دیرے دیرے وہ وہ ہمیں آثار بھی دکھائی دے رہے ہیں ان کی نابودی کے ان کے مٹنے کے ان کے زلد کے اس سب ان کی پیشانی پہ لگ دیا گیا ہے بہت جلد اس امید کے ساتھ کہ اللہ اپنا یہ جو ہے جملہ قرآن کا ہے كَلِمَتُ اللَّهِ الْعُلِيَا اللہ کا ہی کلام بلند رہے گا یقیناً انشاءاللہ اس دن کے امید لیے بیٹھے ہیں اور یقیناً جو ہے آج اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ ہم کامیام کریں گے ان کو وَنَجَّهِ الْحُمُ الْوَارِثِينَ اور اپنی زمین کا وارث انہیں بنائیں گے انشاءاللہ ہمیشہ ظالموں کے یہی رویش رہی ہے اور مظلوم ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں پھلے وقت اس میں لگا ہو لیکن ہم ہی انشاءاللہ اس امید کے ساتھ دعا گویں اللہ بہت جلد کفر و شرق و نفاق کو سرنگو کر دے اور اسلام کے پرچم کو اللہ منہ سے بلند کریں بہت بہت شکریہ پر زور مظلمت کے بعد آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے رمضان مبارک میں ملیشیا سے امجد الوی بور رہا ہوں علامہ صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور جوید بھائی سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے ہر رمضان میں گریبوں میں آشارہ تقسیم کرتا تھا کیا میرے کام کے حالات کچھ بہت ہی نازک ہیں کیا وہ میرے پر بنتا زکاة یا خومت میرے پر بنتا ہے یا نہیں میرے حالات بہت ہی کمزور ہیں ابھی کیونکہ ملیشیا کے خرچے اور پوری فیملی کو پالنا مشکل ہو رہا ہے آپ مجھے بھائی سے اور علامہ صاحب سے یہ سوال کا تواب چاہیئے پلیس اسی رمضان میں مجھے دے لیں میں ہر منگل اور جنہ کو یہ پروگرام دیکھ سکتا ہوں پلیس اللہ حافظ آٹا بڑھتے تھے اب نہیں ان کی حالات ایسے ہیں اللہ تو آپ کے حالات کو بہتر جانتا ہے بے شک اور صدقات اور زکاة کے لئے تو اللہ نے ویسے ہی میار اور میزان قرار دیا ہے جب تک وہ نصاب تک نہیں ہوگا آپ کے اوپر واجب نہیں ہوں گے اور جہاں تک رہی باند خمس کی آپ اگر اس دیٹ جو دین آپ نے معین کیا ہے معونت السنہ کے نام سے اس دن اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ کو دینا ہے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں دینا ہے لیکن یقیناً آپ کے پاس اس دن دو چار روپے ہی سے لیکن بچنے والا ہے تو آپ کو اس کا پانچوہ حصہ خمس دی پرسنٹ آپ کو خمس دے رہنا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کے حالات بہتر کرے آئیے آگے بڑھتے ہیں میں کلکتہ سے محمد اسلام دادا بولا ہوں سلام علیکم اللہ بن چینل کو بنیاد ڈالنے والے کو اس سے منصرک تمام لوگوں کو خصوصاً علماء دین کو صحت و سلامتی عطا کریں اور یہ چینل مسائی چینل بنے مرشو اشاہد کرنے میں اسے کامیابی ملے اور امام زمانہ کی ظہور کا منظر اس چینل سے نشروہ اور ہم سب اس سے پہلیاب ہوں آمین چند سوالات ہیں آپ کے سجمت میں امید ہے مقصر طور پر آپ جواب دیں گے سوال نمبر ایک گوان مجید میں جو سجدے ہیں اسے کس طرح عدا کرنا چاہیے کیا قبلہ رکھونا ضروری ہے سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جواب دیں دوسرا سوال کیا بی بی زہرہ کا تابوت شب کی تاریخی میں لبے سوڑت خانہ جلوس کی شکل میں مردوں میں نکالنا جائز ہے کیا مرد حضرات بی بی کے نظر کی دلائی ویٹی کھا کرتے ہیں عورتیں کھانے کو منع کرتی ہیں کیا یہ صحیح ہے سوال نمبر تین شخصی نام سے ساتھ کرولائی نجپی یا مشہدی رکھنا کہاں تک دوست ہے آپ کے سامنے سوالات ہیں دیکھئے پہلا تو یہ ہے کہ ہماروں قرآنی سجدے میں سجدہ کرنا ضروری ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ قبلہ رکھ کریں ذکر آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں اگرچہ ذکر ہمارے پاس معصور واری موجود ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ جی ہاں بی بی کے تعبود بھی مرد اٹھا سکتے ہیں اور بی بی کے نظر بھی مرد کھا سکتے ہیں جو اصل تعبود تھا مردوں نہیں اٹھایا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے رہا تیسرا سوال کہ جو لوگ مشہد جاتے ہیں بلکل نہیں ایک آدمی کربلا کی سارت جاتا ہے کربلا ہی کہہ سکتا ہے ایک آدمی کازمین کی جاتا ہے کازمین ہی نہیں کہہ سکتا اس میں کوئی شران پریشانی نہیں ہے بہتر شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں اب سوال واضح نہیں کہ وضو کرتے میں چوٹ لگ جائے زیادہ گہری چوٹ ہوتو یعنی زخم ہے یا کیا ہے اگر وضو جبیرہ کی بات ہے کوئی مسئلہ وضو جبیرہ ہوتا ہے جبیرہ کا مطلب ہی ہوتے جہاں آپ کا زخم ہے یا جہاں آنٹی ٹوٹ گئی ہے کچھ بھی ہیں پٹی بندی ہوئی ہے آپ وہاں پانی نہیں نا سکتے تو کپڑا رکھ کے اس کو پرہات پر دیں آئیے آگے بڑھتے ہیں سید شاکریہ بھوپال سے میں نے دو سوال ہے ایک تو یہ ہے کہ میری بیوی سے انتقال ہو چکا ہے تو کیا مجھے ان کا فطر آدھا کرنا پڑے گا عیس کی نماز کے لیے دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک فلیٹ بک کیا ہے جس کے 50% قیمت میں دے چکا ہوں چھ مہینے ایک بات فلیٹ بنے گا تو جو قیمت میں نے دیئے اس پر بھی کیا زکاة لگے گی جس کا انتقال ہوگا کیا اس کا فطرہ بھی نکلے گا اس کا فطرہ نہیں نکلے گا دوسری بات ان کی یہ ہے کہ یہ فلیٹ بک کیا ماشاءاللہ انہوں نے 50% انہوں نے رقم بھر دیئے 50% باقی ہے تو کیا اس پر زکاة ہے زکاة روپے میں نہیں ہے زکاة جو ہے خمس جو ہے اس کے اوپر ہے زکاة جو ہے اناج کے اوپر ہے اور دوسری چلویٹ جو رساب ہے اس کا جی ہاں مثلا جانوروں کے اوپر ہے سونے چاندی کے شکے ہیں ان کے اوپر ہے اور اسی طرح کے جو ہے اناج کے اوپر ہے لیکن جہانا کیش روپے کے اوپر ہے وہ اس پر خمس دینا ہے آپ وہ بھی اگر آپ سال بر نکالتے ہیں نکال کے آپ نے لیا ہے تو وہ بھی نہیں دینا ہے اگر بکہ نے نکالے دیا ہے تو آپ کو اس کا خمس دینا ہے شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں نافق سے نواز بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ وضو ہے نماز کو جانا ہے اور ٹی وی چالوے گرمہ ٹی وی پہ نظر پڑ گئی تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا مجھے جانا تھا اور دوسرا سوال میرا یہ ہے ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایسا اس معنی تعلق سے ہم آگے بیچے تو اس میں کیا وہ جائز ہے یا مقروح ہے یہ میرا سوال تھا ٹی وی دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے جی نہیں وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور کہیں بھی نواقض وضو میں یہ نہیں ہے نماز و قرآن پڑھتے ہو اگر ہلتا ہے آدمی دیکھیں مراجعہ تمام مراجعہ کہتے ہیں کہ نماز میں اتمنان اور سکون ہونا چاہیے جی اگر آپ ہلتے ایسا جانمجھ کے ہلتے ہیں تو صحیح نہیں ہے جی ٹھیک ہے اور اگر بہت کم حرکت ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر بہت ہلتے ہیں تو نماز چلی آئے گی آپ کی ہاں نماز چلی آئے گی چلی آئے گی بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں آپ یہ پڑنا ہے جس کے ہم ب levant ا referenced جس کے بعد وہ اپم رمی سے tecnologia کوتہ ہیں جی وہ ان پوچڑے بہت شکریہ جی جب کے بعد اوقات رسول رسول سب سے زیر امیت لوگ ہمارے ہماری سیاہ آودھا ہے اسی لائدہ آپ مجھے بتایا جب نے حمد کریں دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اما حسین علیہ السلام کی زہرت پڑھتے ہیں امام العزا علیہ السلام پڑھتے ہیں امام العزا علیہ السلام پڑھتے ہیں پیغمبر اکرم کی نہیں پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی اما حسین کی زہرت میں جنرلی زہرت میں پرے پیغمبر کے اوپر سلام ہیں پہلے وہ بھی آتا ہے زیارت وارسہ لے لیجئے ایون آپ زیارت آشورہ میں لے لیجئے پیغمبر کے اوپر سلام ہے دربودہ اور سلام اور زیارت ہے ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں پیغمبر پہ جب ہم زیارت کرتے ہیں تو پہلے پیغمبر کا نام آتا ہے بعد میں امام حسین کا نام آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں وہ آل رسول سے وارد ہوئی ہیں رسول اور آل رسول سے خود آل رسول سے وارد ہے اور آل رسول کا منبع پیغمبر ہے بے شک سرچشمہ پیغمبر ہے تو جو چیز خود پیغمبر سے ہم تک آئی ہے ہم اسی کی تاثیب پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا یہ کہہ دینا ہے کہ پیغمبر کی احمد نہیں میرے بھائی ایسا نہیں ہے ہمارے وہاں ہر چیز کی بنیاد پیغمبر ہے بے شک ایمہ ہمارے ہر ایک امام فرمادہ تھا ہمارا علم ہمارے جج سے ہے بے شک علیہ علیہ السلام فرمادہ تھے اللہ منی رسول اللہ بے شک ہم کو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے تو ایسا نہیں ہے پہلی بات تو یہ اور ہم نے کہا ہے کہ یہ ازارت میں پہلے پیغمبر پہ ازارت پیغمبر کی ازارت ہوتی ہے بعد میں امام حسین یا اور ہر ازارت میں اسی طرح کی جملے موجود ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے وہاں دوسرے یہ کہ ہر دن جو ہے بٹا ہوا ہے مامو کی طرف سے سنیچر کا دن جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے ہمارے وہاں پیغمبر کی ازارت پڑھائی جاتی ہے آپ وین ٹی وی پر دیکھ سکتے ہو سنیچر کے دن آیا تو پیغمبری ازارت پڑھی جائے گی اتوار کا دن آیا تو علیہ علیہ السلام و مجرہ بے زہرہ کی ازارت ہوگی تو ایسا نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں اور یہ جو پڑھی جاتی ہے تاثیہ پیغمبر میں پڑھی جاتی ہے یقین ان سنت پیغمبر میں پڑھی جاتی ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں رافت علی یہ راجی سے بولا ہوں میرا سوال یہ ہے ہم جو سہم امام نکالتے ہیں ہم اسے اپنے کسی مومن بھائی کی بیماری میں خرچ کر سکتے ہیں آیا پھر امام زمانہ کا جو صدقہ نکالتے ہیں ہم لو اس پیسے کو ہم اپنے کسی مومنین کے بیماری کے وقت میں دے سکتے ہیں یہ ہمارا سوال ہے سہم امام تو یقینا ہم خرچ نہیں کر سکتے بغیر مرجع کے اجازت کے لیکن جو امام ہم صدقہ نکالتے ہیں اس کو ہم اپنے عزیز اور رشدار پر خرچ کر سکتے ہیں دیکھئے اگر فقیر ہیں آپ کے تو ہر وہ جگہ جہاں امام علیہ السلام کی مرضی ہے وہاں خرچ کر سکتے ہیں تو صدقہ امام زمانہ اسلام میں کچھ پریشانی نہیں ہے رہا سوال سہم امام کا تو سہم امام میں جب تک امام کے وقالہ کی اجازت نہیں ہوگی آپ نہیں دے سکتے بہت بہت شکریہ آپ کیا فرما رہے ہیں آپ فرمائیے سورہ بقرہ آیت 28 میں رشاد ہو رہا ہے کہ تم خدا سے کیوں کر کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے روح جسم تھے اس نے تمہیں زندگی دی پھر وہ تمہیں مارے گا اور دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا اس کے بعد اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے اس بنا پر نہ تمہاری زندگی تمہاری طرف سے ہے اور نہ موت جو کچھ تمہارے پاس ہے سب خدا کی طرف سے ہے سوال نمبر ایک کیا حضرت انسان اپنی زندگی کا مالی خود ہے جو ایک دوسرے کا خطل کر دیتا ہے نمبر دو کیا موت کے بعد ایک سے زیادہ زندگی ہے نمبر تین کیا حضرت انسان کی دو زندگی اور دو موت ہیں یا اس کے زیادہ حیات اور موت کی قادات ہے لہذا غجت الاسلام والمسلمین اس پر روشنے ڈالنے کی زحمت دوارہ فرمائیں جن سے ہم ناظرین اپنی زندگی اور موت کا مفہم سمجھ سکیں شکریہ سورہ بقرہ کے سلسلے میں کچھ ہمارے بھائی چاہتے ہیں کہ ہم سب ہدایت پائیں دیکھئے جو ان کا سوال ہے جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم مالک ہیں یا نہیں ہیں جی آپ مالک نہیں امانتدار ہیں بے شک یہ بات دھان میں رکھئے کہ آپ جو ہے آپ کی زندگی آپ کو عطا کی گئی ہے ہم مالک نہیں جو عطا ہوتی ہے اس کے آپ مالک نہیں ہوتے ہیں امانتدار ہوتے ہیں بے شک جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو زندگی آپ کو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے یقیناً بے شک دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے جب جو ہے گنہگار یا جو مشرق ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہ خود کہیں گے اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہے ربنا امد تنس نتین وحیی تنس نتین اے اللہ تُو نے ہمیں دو بار موت دی دو بار زندگی دی تو کیا تیسری بار بھی چانس ہے یا نہیں اللہ کہے گا جی نہیں آپ کوئی چانس نہیں تو قرآن نے خود اس کا جواب دیا ہے میرے بھائی کہ موت اس کے بعد زندگی اس کے بعد موت پھر زندگی ٹھیک ہے اور پھر ہمیشہ کے لئے زندگی یہ جو ہے تیسری چیز جو انہوں نے پوچھی تھی کہ موت اور حیات کا فلسفہ کیا ہے تو اے میرے بھائی موت اور حیات کا فلسفہ قرآن نے کہا ہے موت اور حیات کس لئے ہے اس لئے لیبلوکم ایوکم احسنو امرہ اس میں یہ ہے کہ بہت واضح طور پر اللہ نے کہا ہے کہ آپ اس بات سے ہوشیار رہیے اور جانئے اس بات کو سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم موجود دیا گیا ہے وہی اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو شکریہ اگلے سیاہ کا سوال لیتے ہیں میں اکثر بزرگ رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی یہ لڑکی کو بولا جیادا کہ میں تمہارا وضیح لوں کیا تم مجھے اپنا وضیح لے بناتے ہیں وہ لڑکی نے بولا ہاں میں اپنا وضیح لے بناتے ہیں اس کے بعد لڑکی نے کچھ بھی انہوں نے یہ نہیں بولا کہ اس نائے لڑکی یہ مہر میں ہے یہ نکاح ہے آپ صاحب اس نکاح سے راضی ہیں اس نکاح نام میں نہ ان کے سائن دیے گئے ہیں یہ جو وقلہ ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکی کی طرف سے نکاح کے لیے ان کا یہ کہنا کافی ہے کہ ہم آپ کے وکیل ہیں لڑکے سے لڑکی سے جنرلی اسلامی معاہدے کا یہی کنسپٹ ہے آپ کی طرف سے اگر میں وکیلوں کو جاوید بھائی میں آپ کی طرف سے وکیل بن کر آپ کا نگاہ پڑھ دوں ہاں کہہ دیا بس کافی ہے ہو گیا ہو جو ہے کہہ دیا نہیں نہیں کافی ہے جنرلی یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ اگر اس نے دسخت نہیں کیا تو مثلا نکاح نہیں ہوا یہ مسئلہ جو ہے ایک بار اس نے وقالت کہہ دیا میں آپ کا وکیل ہوں آپ نے ایک سب کپڑھ لیا ختم ہو گئی ہو گیا ہو باقی سب جو ہے یہ ہاں دسخت کرنا اور بھی پڑھنا کالی کافی ہوتا ہے میرے بھائی بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں میں ممبئی سے بول رہی ہی میرے سوال ہیں مولانا صاحب میرے دو سوال ہیں سہلا سوال ہیں میرے مولانا صاحب کہ جو مسلم سلسلی حضرات جو نماز پڑھتے ہیں اور تو سجدہ کرتے ہیں تو وہ ان کے سجدے کی نیچے وہ ماربل جو راؤنڈ پتھر ہوتا ہے وہ نہیں رکھتے ہیں جا نماز پر سجدہ کرتے ہیں اور آپ شیعہ حضرات جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ راؤنڈ جیسا ایک پتھر رہتا ہے ماربل اس پر سجدہ کرتے ہیں تو یہ اچھلی کیا کونسپٹ ہے مولانا صاحب کیا اس کا تذکرہ قرآن شریف میں کہیں ہے یا حدیث میں یا روایت میں کہیں آیا ہے اگر ہے تو پلیز آپ مجھے ہماری بہن پوچھویں اس کا کونسپٹ کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشن دیکھیں ہمارا بس حدیث ہوگے جملہ موجود ہے جوئلت لی العرض مسجدن و تحورا اللہ تعالی نے زمین کو سجدہ کرنے کی چکا اور تحارت کی چکا قرار دیا یہ پیغمبر اکرم کی متفقنانہ حدیث ہے سب مانتے ہیں کہ سجدہ ہر اس چیز کے اوپر ہو تو مٹی پہ بھی ہو سکتا جو کھائی پی نہیں جاتی ہیں یہ جو جملہ جوئلت لی العرض و مسجدن و تحورا خود یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے مٹی پر سجدے کو جائز قرار دیا ہے اب ہر وہ چیز جو مٹی سے تعلق رکھتی ہے زمین سے تعلق رکھتی ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں شرط یہ گھائے پی نہیں جائیں وہنی نہ ہو یہ حدیثوں میں بھائے ہو جاتا ہے علماء کے سیرات بھی پائے جاتی ہے سنت بھی ہمارے پاس موجود ہے آئیے اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ہمیں یہ سے ہمیں بتائے کہ ہمیں سوال اور جا سوالات کرنا ہے اور کب کرنا ہے کس ٹائم پر کرنا ہے ہمیں یہ بڑھتے ہیں یہ ہی بتا رکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پریشانی نہ ہو کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے پریشانی آتی ہیں کہ ہم سوال کب کریں گے سوال کب کریں گے تو کب آئیں گے بتا نہیں چلتا ہے کیونکہ ہم ہر خواف سے سوال کرتے ہیں ہر جمارات اور سوال کو ہم سوالات ساتھیں ہیں چھ بجے ہیں چھ بجے مگر پیزنس دو چار سوالات ہم نے کیا تھے ان کے جواب ملتے ہیں مگر اس کے بعد ہم نے بہت سارے سوال کرتے ہیں مگر اسے جواب نہیں ملتا ہے باتہ نہیں کہ اس طرح سے ہم نہیں جاننا ہے کہ اگر آپ تائم رکھیں گے کی تائم پر فون کرنا ہے اس حوالت کا پوچھنا ہے ہم اس کی تائم پر فون کریں گے تاکہ ہمارے سارے سوالوں کی جواب مل سکتے ہیں یہ جواب بائی سے ملدد ہے کہ ہم کو صحیح طرح بتائے کہ ہم کس طرح پر سوالات کریں گے سوالات زیادہ ہوتے ہیں یقیناً سوالات جو آپ کے آتے ہیں وہ سرانکھوں پر ہیں اس کے جوابات دینا واجب ہو جاتا ہے ہم پر اور آپ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ایک یا دو اپیسوٹ کے بعد میں اس کو لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں آپ کا سوال رائے گا نہیں جاتا ہے آپ کا سوال جو ہے یہ پروگرامی اسی لیے ہے مسائل زندگی کہ آپ سوال کریں جوابات علماء کرام شریعت کی روشنی میں دیں اور ہم سب مستفیز ہوں آپ اسی طرح سوال بھیجتے رہیے انتظار کیجئے انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب ضرور ملے گا دل برداشتہ نہ ہوئیے بہت بہت شکریہ آپ کا اسی کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں میں راجس خان سے بہت رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہم مانا صاحب ہم اگر کچی سے بھی کام میں کسی بھی کاروبار میں ہم ایسا لگاتے ہیں یہ ہمارے روزی ہر چیز میں ہمیں گھاٹا ہی ہوتا ہے ہم گاڑیاں خرکتے تو ہماری چوری بہت ہوتی ہیں ہم سورہ ملک اور سورہ واقعہ سب ہی تلاوت کرتے ہیں اور صبح سورہ یاسین کی بھی تلاوت کرتے ہیں آپ پلیز کچھ ایسی دعا بتائیے جو جس سے ہماری کاروبار کھل سکے ہماری ساری پریشانیاں دور ہو سکے کاروبار میں برکت نہیں ہے وصیفے بھی کرتی ہیں جیسے انہوں نے بتایا ہے لیکن کاروباروں میں برکت نہیں ہے یہ بات بہت بار کہ چکے ہیں اور بارہا کہی جاتی ہے استغفار کسرت سے کریں استغفار کسرت سے کریں استغفار کسرت سے کریں اگر اس میں عصر چاہیے تو سورہ زاریات پڑھیں اور استغفار کریں بہت بہت شکریہ اگلی سوال میرے نام انتیاز ہے میں یہ چکہ چاہتا ہوں کہ زکاة کا جو پیسہ نکالا جاتا ہے زکاة کا پیسہ جنگی غریب آمیر فقیر ان کو دینا ہے تو دیں گے مگر اگر میرے ہی گھر میں اگر میری ایلیہ بیمار ہے اس کے پر بھی خرچہ ہوا ہے تو اور بھی وہ چھوڑ کر کے ہی اور دنے کے دینا ہے یہ انہوں نے زکاة نکالی لیکن گھر میں بزرورت پڑ گئے بی بی ان کی جو بیمار ہیں تو کیا اس پر خرچ کر سکتے ہیں یہ اپنے ہی پیسہ ہم زکاة میں نہیں دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میرا نام شنو فاطمہ میں بہت وزرات سے بھیل رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ پہلی بار تو آمین کرانا ضروری ہے یا پھر اگر نہیں ہوئی ہے تو مرہومین کو بکھ سکتے ہیں سوال دلیے گا مرہومین کو اور میرا دوسرا سوال یہ بھی چار رکعت نماز بہت ورہی راستر کی تو تیسری رکعت یا چھوٹری رکعت بھی تین بار پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ پہ انہوں نے نفس پڑھ سکتے ہیں چاہیے میری نماز پڑھے گی پہلے ہم دوسرے سوال لے لیتے ہیں کہ واجب نماز یا کوئی بھی سنت نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں تذبیہاتِ اربعہ کے علاوہ کیا سورہ اندان زلنہ پڑھ سکتے ہیں نہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں یا سورہ حمد پڑھ گیا یا تذبیہاتِ اربعہ پڑھ گیا ایک بار یا تین بار کہ جب قرآنِ مجید ختم ہوتا ہے ایک خوشی کے طور پر آمین کا ایک فنکشن رکھتے ہیں تو کیا کرنا ضروری ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے آئی ایسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں یہ بھی ساتھ شیلونگ question simple ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے عمل کا حساب دیں گے کس حالت میں قرآن شریف بخشا رہا سکتے ہیں اس کی کیا روایت ہے قرآن شریف بخشنے کی کیا روایت ہمارے بھائی پر دیکھئے عیسیٰ لے ثواب ہم بخشنا ہے یعنی عیسیٰ لے ثواب کرنا اپنے موت کو یاد رکھنا اپنے موت کو یاد رکھنا دوسرے لوگوں کو ساتھ نیکی کرنا وہ صبح جو سلح رحمی میں آتا ہے آج جو ہے ہم اپنے بابا کی طرف سے اپنے نانا کی طرف سے دادا کی طرف سے کسی کی طرف سے قرآن پڑھنے کا ثواب حدیہ کر سکتے ہیں ہم لکھل کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لہی پور ہے اور خوششن ہمارا یہ ہے کہ یہ جو آج تیرا تاریخ ہے جس میں یہ نازل ہوئی ہے انجیل تو ہم نے نیوینگ چینل پر سناتا ہے علماء لوگ بتا رہے تھے یہ نازل ہوئی ہے آج کی طاریخ میں لیکن یہاں ہمارے لوگ آتا سے بات کر رہے تھے کیونکہ انجیل کو ہم لگ نہیں مانتے ہیں اس لئے اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں یہ نازل ہوئی تو کیا ہوا ہم نے کہا اسی بات نہیں ہے جو سورہ قرآن مجید کی جو آلیب رامنگ کی سورہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پہلے نازل ہو چکی ہے جو اس کے بعد جو نازلوں سب کا ایمان لانا ہے تو کہا ایمان تو ہے لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں تو اس کے مالے میں ہم کو یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس نے کیا 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 سمجھے رہے اس کو کچھ مسلمان کہتے ہیں ایمان تو ہے لیکن مانتے نہیں ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھو آپ کہہ رہے ہیں اگر ایمان ہے تو ماننا ہی پڑے گا ورنہ ایمان نہیں ہے ورنہ ایمان نہیں ہے تو میرے بھائی یہ کہہ دینا سو افیشت غلط ہے کہ جو مانتے ہیں ایمان نہیں جی نہیں اللہ کی کتاب کسی بھی شکل میں ہو اللہ کی کتاب ہے تو ماننا ہے اور ایمان رکھنا ہے بہت بہت شکری آگے بڑھتے ہیں شہر کا نام ہوپولی میرا نام عمران شایخ میں مولانا سے بولنا چاہتا پوچھنا جڑا ہمتا ہر وقت نماز میں پریشانی ہوتے لکھیں غلط ہیں خیالات آتے رہتے ہیں کبھی کچھ ایسے مسئلے سوچ آتے ہوں گے میں اس سے بیان بھی کر نہیں سکتا لیکن میں نماز مکمل کرتا ہوں پھر ہر نماز کے لئے پھر جاتا بھی لیکن وہ خیالات جاتے نہیں تو نماز میں جو خیالات آتے ہیں استغفار کریں ضروری استغفار کریں اور امید سورے یہ دو سورے جواری دوئے معاون کی ٹھیک ہے اور بلکل قلعہ رب الفلق قلعہ رب الناس علاوت کریں وصفصے شیطانی انشاءاللہ دور ہو انشاءاللہ دور ہو بہت شکریہ اگلا سوال اسلام علیکم میں ہیڈراباس سے پرون بات کر رہی اور میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد رمضان المبارک مہینے میں اگر کسی ایک شخص کوئی بخش سکتے یا سبھی کے لئے بخش سکتے یعنی ایک قرآن پڑھنے کا ثواب صرف ایک روح مخدس کوئی بخش سکتے یا سبھی خاندان کے لوگوں کو بخش سکتے ایک قرآن ہم ایک کو بخش سکتے ہیں یا سب کو بخش سکتے ہیں ساری دنیا کے لوگوں کو بخش سکتے ہیں بے شک وہ رحمان و رحیم ہے بے شک ہماری جانے قربان ہو جائیں اللہ کی رحمت رحمت برسکر بہت دو شکریہ آگے بڑھتے ہیں پہلا سوال بھائی کا یہ ہے نبی اور رسول میں فرق کیا ہے اسے نبی مخبر کو کہتے ہیں اور رسول رسالت بڑا ہوتا ہے نبی کا نہیں خبر دینے والے کو کہا جاتا ہے نباس ہے لیکن رسالت جو ہے پورا ایک مشن ہے ٹھیک ہے تو رسالت ملکل الگ مفہوم رکھتی ہے میسیج خدا کا ہے اور دوسری طرف سے یہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ نبوت سے ایک الگ چیز یعنی خبر دینا ہے اللہ کے وہ بھی یقینا خبر دینے کے معنی یعنی ہر نبی ہے لیکن ہر نبی رسول ایک صحب شریعت ایک صحب شریعت نہیں ہے سورہ کیف جمعی کے دن پڑھ سکتے ہیں بھائے پوچھو بلکل پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کی تعقید ہوئی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کرے گا جو آپ کی قبر مناور کرے گا بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں ہمارے بھائیے کسی وجہ سے قرآن نہیں پڑ پائے لیکن اب ان کو شوق ہے تو کس طرح سے قرآن ہے وہ تو آپ بہت سارے طریقے ہیں آپ موبائل میں ڈاؤنلوڈ کے سنتے رہیے آپ نے خود کا آپ کی اولاد پڑھے ہاں ملکل وہ پڑھے آپ کو دو چار سورہ یاد ہے وہ اسی کو ریپیٹ کرتے رہیے چینل ون پر مسلسل خلافت ہوتی ہے آپ کو سنتے رہیے انشاءاللہ یہ بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ قرآن سے مستفید ہو سکتے ہیں بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اعتقاف تو ہماری یہاں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اماموں اور اللہ کے رسول بھی رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک ہمارے اماموں نے بھی اعتقاف کیا بہت فضیلت ہے اس کے فضیلت ہو بھی خاصتہ اور سے رمضان میں رمضان المبارک پیغمبر کرم دس آخری دن راتوں میں اعتقاف کیا کرتے تھے امام علیہ السلام امام علیہ السلام نے بھی اعتقاف کیے ہیں امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام اور بقی اماموں نے اور اعتقاف کی بہت فضیلت ہے کیونکہ انسان کچھ دنوں کے لیے صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں میرا نام غلام ہے اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پانچ سال کی اپنی تجا لمازوں پر احساب کچھے کروں اور اس کا کفارہ کچھ کروں جس طرح آپ کی نماز خضا ہوئی ہے اسی طرح سے آپ کو اسی طرح عدا کیجئے اور کفارہ جو ہے دیکھئے نماز اگر آپ نے جانبوچ کے چھوڑا ہے تو اپنے گناہ کیا ہے تو توبہ کرنا ہے کفارہ اس کا توبہ کرنا ہے یعنی وہ اس کو خضا بھی عدا کرنی ہے اور توبہ بھی کرنی ہے اور گلگڑانا اس کی بارگاہ اور جتنی نماز خضا ہوئی ہے اتنی ہی پڑھنی ہے عدا کرنا ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں یہ بھائی کا سوال ہے سارا آنکھوں پر ہے بارہا آپ علماء اکرام نے آپ فرمایا ہے کہ نوجوان خاص طور سے جس کی آنکھ نہیں کھل سکے وہ عشاء کے بعد بھی نماز شب پڑھ سکتا ہے دیکھیں وہ قربط اللہ کی نیے سے پڑھ لیں لیکن فضیلت کے وقت آدھی رات کے بعد ہے بارہ وجہ کے وقت نہیں ہے بارہ وجہ کے بعد بارہ وجہ کے بعد نہیں بلکہ آدھی رات کے بعد اور اگر اس کو نماز کھل سبا سے ملا دے تو اور زیادہ فضیلت ہے آج قرآن میں جو آیا ہے قرآن میں آیا ہے وہ یہی ہے سہر کے وقت استغفار کرو جی ٹھیک ہے تو سہر کے وقت استغفار کرو یعنی نماز شب میں استغفار کرو تو اس وقت کی فضیرت الگ ہے لیکن اگر آپ قربط اللہ کی نیئے سے اور خاص طرح سے اگر قضاء کی نیئے سے پڑھیں تو آپ اشاء کے معلوم پڑھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال میرا نام زید ہے اور میں ممبئی ڈنگری سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ میں دوسرے سیٹی میں ایک سال کے لئے شفت ہوا جہاں پہ میری نماز قصر ہے اور ایک سال کے بعد میں پھر سے میرے وطن میں آ گیا اور وہی جگہ پہ میں کچھ دنوں کے لئے جاؤ تو کیا مجھے پوری نماز پڑھنی ہے کہ قصر خدا آپس بھائی ہمارا بچہ کیا رہا ہے ایک سال کے لئے کہیں گے تو وہاں تو قصر نہیں ہوئی نماز نہیں وہ شاید اسٹڈی کے لئے کے لئے بعد میں چھوڑ دیا اس نے اب واپس جا رہا ہے دو جتا نہیں آپ کا وطن نہیں ہے چونکہ آپ خلی اسٹڈی کے لئے کہتے ہیں آپ نے ماد میں چھوڑ دیا وہاں سے اب اگر دو چار دن کے لئے جائیں گے تو آپ کی نماز قصر ہوگی اور ہی نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ آپ فرمائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے نفتی ہے درہ لئے اور میرے سوال یہ ہے کہ میں گھڑتوں واریانہ میں رہتا ہوں اور یہاں سے جنبی جو ہے چالیس جہاں پر جمعہ ہوتا ہے چالیس کلومیٹر ہے کہ میں وہاں پر جمعہ پڑھ سکتا ہوں چالیس کلومیٹر دور ہے تو وہاں جمعہ پڑھنے کے لئے جانا ضروری ہے جی نہیں ہمارے وہاں اگر مسافر کے لئے کوئی جمعہ نہیں ہے جمعہ ساکت ہے مسافر کے لئے جی آپ چالیس کلومیٹر دور جائیں گے تو یہ آپ مسافر کہلائیں گے اور آپ کے لئے جمعہ نہیں ہے آپ زہری پڑھئی ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال میرا دوست دارو پیتا ہے اس کا مسئلہ بتائیے آپ میں اس کی زندگی کی زبر جائے شراب چھوڑانا ضروری ہے کیونکہ یہ ام الخبہ ایسا اور گناہ کبیرہ ہے اور یہ کہا ایمہ ہمارے اتنے حساس تھے کہتے تھے کہ ایک مومن اب حدیث ایک پڑھ کے سننا تمام بسم اللہ کہا اگر دو قطرہ شراب کوئے میں گر جائے اور کوئے کا پانی گھوڑا میرا پی لے ایمہ ہمارے فرمایا تھا میں اس گھوڑے پر سوار نہیں ہوں اللہ اکبر آپ سوچ دیجئے یہ اتنا بڑا گناہ ہے ام الخبہ ایسا سی کے لئے کہا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ماں ایک مسلمان ایسا کیسے گناہ کر سکتا ہے جو خدا کی اور بھی اللہ کی مہینے میں اللہ کی مہینے میں ایسے حرام ہے اور اگر شریعت اگر مسلم مولن کو تھا تو ستر کوڑے ایسی کوڑے لگتے تھے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں آئیسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں پہلی بات تو یہ عرض کر دوں آپ سے خاص طور سے اور جتنے سننے والے ناظرین ہیں کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جا برائے مہربانی ٹی وی کو میوٹ کر دیجئے پیچھے کے ڈسٹربینس کو ختم کر دیجئے بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آپ شاید نئے جڑے ہیں ایک بار ٹیلی فون لگ جا پیچھے کے ڈسٹربینس کو بند کیجئے ٹی وی کو میوٹ کر دیجئے تاکہ واضح طور سے آپ کا سوال سنائی دے میری سمجھ میں نہیں آیا آپ کا سوال کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بہرحال آپ کو اگر آگا سمجھ میں آیا ہو خمس مقروض کے اوپر دیکھئے آپ نے جو ڈیٹ موئین کی ہے خود نکالنے کی اگر اس دن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جو کہ ناممکن ہے جو کہ ناممکن ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو نہیں ہے آپ کے اوپر لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے میرے بھائی آپ کے لئے کھانے کو تو ہے تو ایک روٹی بھی ہے تو اس کا پانچمہ حصہ کو دینا ہے بہت بہت شکریہ اگلے سوال لیتے ہیں یہ پوچھ رہا ہے ان کی مادری زبان بنگلہ ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں قرآن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے قرآن نازل کیا عربی زبان بے شک بس تمہیں قرآن عربی میں پڑھنا چاہیے اور ابھی عربی لحجے میں پڑھنا چاہیے میرے بھائی اگر نہیں آتا ہے اور خالی جو ہے عربی کو کنورٹ کر دیا گیا ہے بنگلہ الفابیٹ میں تب کوئی مسئلہ نہیں آپ لیکن بہتر یہ ہے کہ عربی میں قرآن پڑھا چاہیے ترجمہ پڑھی یہ الگ چیز ہے لیکن عربی میں قرآن پڑھنا بہت بہتر ہے ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں عید الفطر یا عید الادھا کی نماز کتنے بجے سے کتنے بجے تک پڑھ سکتے ہیں فجر سے لے کر زوال تک پڑھنا بہتر بہت بہت شکریہ اس کے آگے میرا سوال یہ ہے کہ نجاست حیج میں یہ نماز روزے رکھنا بازی میں جو باز میں جو روزے قضاء ہو جاتے ہیں تو وہ باز میں رکھ سکتے ہیں رمجان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اور نماز جیسے نماز تو نہیں پڑھتے ہیں قضاء تو کیا روزے بھی بازی میں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی کا بڑا مسئلہ ہے کوئی رشتہ آتا ہی سے وہی ختم ہو جاتا ہے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھتا ہے اور شادی نہیں ہو پا رہی ہے اس کے لیے کوئی دعا بتا ہے مجھے بہن کے دو سوال ہیں کہ حالت نجاست میں خاتون کے پر نماز تو ساقت ہے لیکن ماہ رمضان کے روزے جی نہیں اس کی قضاء کرنا ہو جیب ہے جی ہاں ملکل دوسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ بچی کی رشتہ آتے ہیں لیکن رشتہ ٹھہرتا نہیں ہے یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ آپ جہاں سور اطلاق کے پہلی دو آیتیں پڑھئے ہیں پہلی آیت نہیں دوسری تیسری آیت پڑھے ہیں اور جتنی کسرت سے پڑھیں گی اتنی جلدی انشاءاللہ آپ کے مسئلہ حال ہو چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلا سوال لیتے ہیں میرا نام شیر علی سید ہے میں کلیان جلہ تھانا سے بول رہا ہوں میرے دو سوال ہے پہلا سوال ہے کہ میں شاہد یہ آٹھ سال کا تھا جب ایک بیان میں سناتا ہو کون سے نبی ہے جن کا انتیکال ہوا تو انہوں نے مرتے وقت تو وسیع کی تھی کہ میرے لاش کو ایک صندوق میں ڈال کے اونٹ کے پیٹ پہ بٹا دو اور بھیابان جنگل میں چھوڑ دو تو وہ اونٹ کئی سال تک چلا آگے چل کر وہ جو پیٹی تھی اونٹ کے کب میں گئی کب تو آج بھی وہ کب ہے جو اونٹ کے پیٹ میں نظر آتا ہے اب میں یہ سیریل دیکھتا ہوں عیسوک علیہ السلام کا تمام اونٹ ہے کب دکھائی دیتا تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے نبی تھے اور دوسرا سلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہلے ہوئی یا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ان کے بعد ہوئی کہ پہلے ہوئی میرے میرون یہ دو سوال دے کہ انہوں نے کہا میرے میت کو جو ہے صندوق کو اونٹ کے اوپر رکھ دینا اور چھوڑ دینا اسی لئے اونٹ کا کوب ہے آج تک یہ کوئی نبی یہ کہانی ہے یہ کیا ہے چیکھئے میرے بھائی میں نے تو کوئی ایسی روایت نہیں دیکھی اور نہیں کوئی تاریخ میں اس طرح کی چیز پڑھی ہے یہ کہانی ہے دوسرا سوال جو ہے کہ حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ کی وفات سرکار ختم مطبع صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی یا بعد میں پوچھ رہے ہیں پہلے ہوئی اور اسی لئے پیغمبر نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میں ہیدراباد سے بول رہی ہوں مجھے ایک question ہے کہ میرے پاس کپوں کا collection بہت ہے مگر میں نے کبھی اس کے اوپر خمس نہیں دیا اب آج معلوم ہوا کہ آپ لوگوں کے پاس اجازہ ہے دو دو آئیت اللہ کا تو میں خمس کس طریقے سے ادا کروں گا بہن نے واضح نہیں کیا کہ کپڑے کا collection ہے انہوں نے پہنے ہیں یا نہیں پہنے ہیں استعمال شدہ ہیں ریل استعمال شدہ ہیں اجازہ تو بہرحال چینل ون کے پاس سب کا اجازہ ہمارے پاس موجود ہے اب یہ خمس سے سلسلے میں دیکھیں کپڑوں کے اوپر خمس جو ہے اسی وقت واجب ہوگا جب آپ ان کو استعمال نہیں کر رہی ہیں سال بر ہو جائے یا آپ نے ضرورت سے زیادہ بنوائے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے استعمال نہیں کیا ہے تو آپ کو ان کی ویلو نکالنا ہوگا اور جو بھی ویلو نکلے گی مثلا ہزار روپے کپڑا پتہ چلا آپ نے مثلا ایک جوڑا ہزار روپے کا آپ دو سو کا ہے کوئی پانچ سو کا ہے آپ اسی طرح ہے ویلو نکال لیجئے پھر جتنے جمع کر لیجئے اور اس کے اوپر آپ بس فیصد خمس سے دیجئے بہت بہت شکریہ اگلا question تقلیط کی نیت کیا بہت جی طرح ہے تقلیط کی نیت کیا بہن مقتصفہ سوال جیسی ہیں آپ نے نام لیا ہے میں فلان کی تقلید کرتی ہوں قربتان اللہ اسمانگا اگر اب نہیں کوئی تقلید کر رہا ہے تو زندہ کی ہی تقلید کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں مالا میں بومبئی سے بول ہوئی ہوں مجھے پوچھنا تھا کہ یہ چالیس دن کا جو کانسپ ہے وہ کیا ہے 40 دیز جیسے زیارت ہے شورہ پڑھے 40 دیز کا دعا احد ہے وہ پڑھے کچھ پرٹیکلر 40 دیز کا کچھ کانسپ ہے اور اگر میں زیارت آشورہ پڑھ لوں تو زیارت وارد سے ضروری ہے پڑھنا یقین ہے انہیں دونوں زیارت سنت ہے مستحب ہے بہت سواب ہے عظیم ترین سواب ہے اس میں لیکن یہ جو 40 دن کا کانسپٹ ہے دعا احد پڑھنے کا یا زیارت آشورہ پڑھنے کا یہ کانسپٹ کیا ہے ہمارے وہاں یہ جو حدیثوں میں آیا ہے اگر کوئی کام آپ لگاتار 40 دن کریں گے تو اس کا اثر یقین ظاہر ہوگا بس یہی وجہ مثال کے طور پر اگر آپ 40 دن خاموش رہیں گے تو اللہ آپ کے اندر حکمت پیدا کر دے گا ٹھیک ہے اسی طرح 40 دن مثلا یہ کریں گے تو اللہ آپ روزی مبرکتہ کریں گے 40 دن فلاں کام کریں گے تو اللہ آپ کو معاف کرے گا مثال کے طور پر تو ہر کام جو 40 دن تک آپ کریں گے تو اس کا اثر یقیناً ظاہر ہونے والا ہے آپ کے وجود میں یہ اس کا فلسفہ 40 عدد کے اور بہت سارے راز ہو سکتے ہیں جو اللہ نے 40 میں رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ 40 40 دن کا جو عمل بتایا جاتا ہے یہ حدیثوں میں ہے اور اس کے اثرات کے بارے مات ہوئی ہے اور انشاءاللہ وہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے زیارتِ آشورہ جس نے پڑھ لی کیا زیارتِ وارثہ پڑھنا بھی ضروری ہے اس کے لئے واجب ہے یہ ضروری کا مطلب واجب ہوتا ہے ہم زیارت ہی مستحب ہیں تو ایک بار آپ نے زیارت پڑھ لی تو واجب آتا ہی نہیں لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کوئی مزائقہ بھی نہیں ہے ناظرین کرام اسے کے ساتھ جا رہے ہیں بہت مختصر سے وقفے پہ ہمارا وقفہ بہت مختصر ہوتا ہے لیکن اس کا درمیان جو بات بتایا جاتی ہے بہت اہمیت والی ہوتی ہے ضرور دیکھیں کہیں نہیں جائے یہ ابھی حاضر ہوتے ہیں